اسلام علیکم پارک ریل جنکشن سے میں آپ کو ایک پہ 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 شام دید کرتا ہوں سفر ہے میرا کوئٹا سے سبی جنکشن تک اوویسی لاہور تک ہے لیکن کوئٹا سے سبی جنکشن تک کی میرے پاس ویڈیوز جو ہیں میں بنا سکوں گا لیکن اس کے بعد جو میری سیٹ ہے اسی سٹینڈرڈ ٹیم میں ہے تو اسی سٹینڈرڈ سے بار بار اٹھ کے باہر آنا اور ویڈیوز بنانا یہ میرے لئے تھوڑا سا پوسیبل نہیں ہوتا چلیں اب بات کرتے ہیں کچھ پچھلی ویڈیوز کی سب سے پہلے تو میں آپ لوگ بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ میری رہنمائی کر رہے ہیں میری گلتیوں کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں میری گلتیوں کو پن پائنٹ کر رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے اور اس کی انفرمیشن آپ کو دینے سے پہلے میں اچھی طرح اپنا ہومورگ کر رہا ہوں میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اپنا ہومورگ کروں اس علاقے کے بعد میں جہاں پہ میں جا رہا ہوں جہاں پہ میں ٹرابل کر رہا ہوں کوئیٹا سے سفر شروع ہوا کوئیٹا سے کولپور تک کولپور سے مچ مچ سے آبے گم آبے گم سے پانیر اب جو ہم پانیر سے نکلے ہیں اب ہم مشکاخ کی طرف جا رہے ہیں پانیر سے مشکاخ تک کا علاقے آپ کو جو چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی انسانی بنی ہوئی چیزیں وہ ہیں ٹنلز بہت زیادہ آپ کو ٹنلز ملیں گی ایونکہ مشکاخ کے علاقے میں چھے ٹنلز آپ کو چھے منٹ میں آپ جو ٹرین ہے وہ کور کریں اسی ویڈیو میں میں آپ کو دیکھیں گے چھے منٹ میں چھے ٹنلز کو ٹرین نے کور کی آج ہم بات کریں گے نومل جیوگرافی سے ہٹ کے انوائرمنٹ سے ہٹ کے اس چیز کے بارے میں جس چیز سے پاکسن بیلوے کو پائدہ ہو سکتا ہے اس چیز کے بارے میں جسے بلوچستان کو پائدہ ہو سکتا ہے اس چیز کے بارے میں جسے ایک عام انسان سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں ٹورزم میں بات کر رہا ہوں ٹورزم پر موٹ کرنے کی بلوچستان یہ جو سفر میں نے کیا کوئٹہ سے سبھی سے کوئٹہ تک کا اور پھر کوئٹہ سے جو میں سبھی تک سفر کر رہا ہوں یہاں پہ ٹورزم کو بے حد پرموشن مل سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں سے کچھ انڈ کرنا چاہتی ہے یا نہیں انڈ کرنا چاہتی ہے یہاں پہ ایک سفاری ٹرین سٹارٹ کی جا سکتی ہے لوکل ٹور اپریٹرز کو انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر ٹورز کو لے کر آئے کیونکہ یہ بے پناہ خوبصورتی اس جگہ میں چھپی ہوئی ہے ان ایکسپلورڈ ہے میں اپنی کافی ویڈیوز میں کہتا آیا ہوں ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ چیزیں جو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو بلکل سامنے کی چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہیڈن ہیں ان کی خوبصورتی اس چیزوں سے بے پناہ زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پہ اب بھی تک ہیومن اپروچ اتنی زیادہ نہیں جتنی یہاں پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان پہ اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ وہ کس طرح لوکل ٹور اپریٹرز کو انگیج کرتے ہیں اور پھر لوکل ٹور اپریٹرز کس طرح ٹور اپریٹرز کس طرح ٹور اٹیک کرتے ہیں اس جنت نظیر کی طرف وہ لوگ جو میرے صاحب میرے رہنمائی کر رہے ہیں میری ان ویڈیوز میں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہلکہ احباب میں اس کو پرموٹ کریں کہ اس علاقے میں ایک سفاری ٹرین چلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس علاقے کا پتہ چل سکتے ہیں موسم ایکسٹریم ہوتا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن موسم کہاں نہیں ایکسٹریم ہوتا ہم جہاں پہ رہتے ہیں جن علاقوں میں رہتے ہیں کیا لاور میں موسم ایکسٹریم نہیں کیا کراچی میں موسم ایکسٹریم نہیں تو کیا یہاں پہ رہنا چھوڑ دیا جائے کیا یہاں پہ آیا نہ جائے جو لوگ اپنے ریلیٹرس کو ملنے آتے ہیں کیا وہ یہاں پہ وزٹ کرنا چھوڑ دیں اپنے ریلیٹرس کو تو اس بات کو ہم سیکنڈری رکھتے ہیں یہ بیسکلی ایک لیم ایکسٹریم ہے کہ یہاں پہ گلمی زیادہ ہوتی ہے یا سردی زیادہ ہوتی ہے میں ایک وزاتے خود ایک ٹور اپیٹر میں میں نے کئی دفعہ فیری میڈوز کا ٹور دسمبر اور جنوری میں کیا جہاں پہ پیزر ٹریک آپ کو تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں ہی ایک ہے سمر میں وہ ہی ٹریک وینٹر میں ساتھ سے آٹھ كانٹے لکے جاتا ہے مائنس اکیس ٹم میں بھانے سوری percent وسط्ق میں سوال صرف سروائیس کا ٹا ہمٹر سکردو سکردو کا ایکسٹور کیا جانتا ہے wheel launched جب کاغان نران کر سکردو کاغان پیس לאPS آجلین وerton اسیسیل پوہو Zeiten بلوکستان کے ان علاقوں کو کیوں نہیں ایکسپلور کیا جاؤں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی یہ آواز ان لوگوں تک پہنچاؤں جو لوگ اس چیز کو کر سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ چیز ہے جو یہاں پہ لوگوں کو لا سکتے ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو لانے کی اجازت دے سکتے ہیں جو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو لایا جائے موسیقی مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ٹرنل میں گاڑی کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے میری آواز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس پجے سے خاموشی بہترین حکمت عملی ہے تب جہاں پہ زیادہ شور ہوتا ہے خیر آپ یہ علاقے دیکھ پی رہے ہیں میرے ساتھ لوگ سفر کر رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں میرے کمنٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں وہ یہ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیوز اپنے ہلکہ احباب میں پہنچائیں اور میری واس بھی اپنے ہلکہ احباب میں پہنچائیں کہ بلو تستان کے علاقوں کو ایکسپلور کیا جائے ان جگہوں پر جہاں پہ ٹین کی ایزی ایکسس ہے ان علاقوں کے علاوہ اس جس علاقے میں میں ٹیبل کر رہا ہوں میں نے ہر نائی کا بھی ٹیبل کیا ہر نائی بھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہاں پہ بھی ٹیوریزم کو پرموٹ کرنے کی ضرورت میں حیران ہوں آج تک کی آئی ہوئی گورنمنٹ پہ ستر سالہ گورنمنٹ جس میں پیڈرل گورنمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار اور پروینچل گورنمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار جنہوں نے ٹیوریزم سے پیسہ کمانے کو ہمیشہ ایک سیکنڈری اور پروبولی سیکنڈری سے بھی بات کی کوئی چیز سمجھا اور اس اپنے اس خوبصورت خوصن جو کہ اس علاقے کو اللہ نے دیا ہے یہاں کی لینڈسکیپ یہاں کی ماؤنٹینز یہاں پہ چشمیں بہتے ہوئے یہاں کی آپ شارے جو کہ ایک یہ علاقہ بے پناہ خوصن کا مالک ہے ایسا خوصن جو میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا پاکستان کے بے شمال علاقہ میں سپر چاہتا ہوں میں پاکستان کا بشتر حصہ سپر چاہتا ہوں میں نے اپنے زندگی کا بشتر حصہ سپر میں گزارا ہوں میں ریگولر آتا جاتا ہوں نورٹ میں میں ریگولر آتا جاتا ہوں ساؤٹ میں میں ریگولر آتا جاتا ہوں کوئٹا میں ریگولر جاتا ہوں زیارت میں اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں میں چیز سے اگری ہوں کہ لوچستان کسی بھی سطح پر خوبصورتی میں نورٹ سے نورٹ سے کم نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم اس کو میڈیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں میں اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو جس سام سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں رائٹ شائٹ پر آپ کو ایک پانی کی سٹریم جاتی ہوئی لگتا ہے پانی کم ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں آپ اس کو استعمال میں نہ لے کر آئیں سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا آواز بلند کرنی پڑے گی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن حالات اتنے برے بھی نہیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پہ ہم لوگوں کی ویل آف پاور پہ خیر میں امیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی اب چونکہ مشکاف کے علاقے سے ہم لوگوں نے گزرنا آئے ہیں یہ پانی کی ندی پانی کی ندی اور یہ پیک سیٹ ویو مشکاف کے علاقے سے ہم نے گزرنا آئے ہیں یہ ریلویس سٹیشن ہے چھوٹا سا خوبصورت سا یہاں کے ریلویس سٹیشن بہت پیارے ہیں بہت ہی خوبصورت بنائے گئے ریلویس سٹیشن ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹاپ دیے جا سکتے ہیں وہ سفاری ٹرین کو جو گورمنٹ یہاں پہ شو کرے پلوپچی سان کی گورمنٹ یہ انشیٹیو لے سکتی ہے پکسن ریلویس سے وہ ریکویس کر سکتی ہے کہ ایک سفاری ٹرین شو کرے کیا ہوگا جا سے زیادہ ناکامی ہو جائے گی بے بات نہیں لیکن یہ ریگریٹ تو نہیں رہے گا کہ یہ کام نہیں کیا گیا اور یہ ایک اور اور خوبصور ریلویس سٹیشن جس کو جاپار ایکسپرس ایچھے چھوٹی ہے کہ جتنے بھی ریلویس سٹیشن گذرے آپ ان کی دیٹیل ویڈیو میرے اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ پچھلے سال جولائی میں میں نے بنائی تھی اور پبابلی جولائی اور دس میں ہی اپلوڈ میں نکلتی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں دیٹیل ویڈیو چینل کے اوپر ہی ایک شلور کٹنا پڑے گا آپ کچھ چینل کو میرے اسی چینل کا پچھل heart میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھیں گے اور دوسروں تک قلقائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو سobe ڈائیں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور میری امید یہ بھی ہے کہ آپ آپ командえば بیلوکسکیشن ہون کریں گے اور، मینی یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری پوزیتی ایک جنی لے بھائی کریں گے پوزیف ایک پیٹیسیزم جنہیں کس کو نہیں اچھا ہے جس کو پوزیف پیٹیسیزم ہسا نہیں لگتا اس کو اپنے برین بارک کے لئے یہ سب سب علاقے یہاں پر میں ٹیول کرتا ہوں یہاں پر میں ریگولر آتا جاتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھنی کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ایکسپلور کرنا یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پچھل سال کی ویڈیو اپنے ایک دوست کو دکھائیں جو کہ بلوچی سان آنے سے ڈڑتا ہے اس سال وہ بزیز ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ مجھے بلوچی سان کی سیار کرنی ہے اب میں انشاءاللہ پلان آٹ کروں گا اس کو جولائی اگس میں موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے میں اس کو اس جگہ پہ لے کیا ہوں میں کوئٹہ اس کو وزٹ کر رہا ہوں میں اس کو زیارت کی وزٹ سیار کر رہا ہوں میں اس کو ہنائی کی سیار سیار رہا ہوں یہاں پہ بہتر ہوئے چشمیں دکھاؤں میں اس کو ہنائی جیل دکھاؤں میں اس کو ہرٹ دکھاؤں اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ایکسپلوڈ کرتے ہیں کس طرح ایک پوزیٹیو پچھر آپ اپنے دنیا کو دکھاتے ہیں انڈویجوالی انڈویجوال لیول پر انڈویجوال لیول پر ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہم ہر شخص کو انگیج کریں ایک نہ ہتم ہونے والی بحث میں ہم اس کو پچھر دکھا سکتے ہیں ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ مین سٹیم میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ اس میڈیا کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیشہ اس طور میں فساد ہی پھیل آیا میں اس تجربے کی بات کرتا ہوں جو میں نے سیکھا جو میں نے لوگوں سے لیا جو میں بلوچیسان کے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے ملتا ہے جیسے میں لوگوں سے ملتا ہوں ایک علیدہ ہی ہوشی مجھے ملتی ہے کیونکہ جو مدبانی یہ لوگ کرتے ہیں میں نے شاید ہی پاکستان کے کسی حصے میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ایسے ہی لوگ گل گل بلوچیسان میں پائے جاتے ہیں جیسے لوچیسان میں دونوں کی میز پانی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے بھی اوپر ہیں یہ خیر یہ سوڑا سا جذباتی ایک تقریر سی ہو گئی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے لوگوں تک پھلائیں گے تینلز شروع ہونے والی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو اس ویڈیو کو انجوائے کریں ایک گزرگی ایک گزرگی ایک گزرگی ایک گزرگی ایک گزرگی مکم پر نہیں وگ میں اس کو اپوزیٹ کاؤنٹنگ پر ہوں اپوزیٹ کاؤنٹنگ پر ہوں اپوزیٹ کاؤنٹنگ پر ہوں آپ سین ٹین 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 گزر گئی ہے اور اب یہ چوکھی ٹلن ہے وہ آ رہی ہے یہ پانچ بھی چینل میں ایک چینل رکھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے بیل نوٹیفکیشن کو ہون کرنا مت بھولیے تاکہ میری ویڈیو جو کہ میں کوشش ہوتی ہے ڈیلی پوز کروں آپ کو بل بک پہنچ سکے اور آپ کو انفرمیشن جو میں دینا چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں نیکس ریلویس ٹیشن سے بھی ہے میں وہاں پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ضرور کروں گا تک تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی